مہرے اوکیانوس میں لا پتہ عبدوز میں موجود سیاہوں کی حلاکت کا اعلان امریکی کوس گارڈ اور عبدوز کمپنی اوشن گیٹنے تزدیق کر دی کہا مسافروں کو کھونے پر بہت افسوس ہیں بدقسمت عبدوز میں پاکستانی تازش شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان سمیت ماند سیاہ سوار تھے یہ لوگ 111 سال پہلے ڈوب میں ہوئے لے ٹائٹانک کے املوک کا دیکھنے کے لیے سمندر کی تائمیں گئے تھے امریکی حکام کے مطابق سیاہتی عبدوز میں خواقہ ہوا یا نہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے نفتر خارجہ نے داؤد فیملی سمیت دیگر مسافروں کے اہل خانت سے دلی تازیت کی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل روکنے کے لیے حکم امتنا کی درخواست مسترد سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا وزیر آزم وزارت دفاع داخلہ چار اصوبوں اور چیرمن پی ٹی آئی سمیت فریقین کو نوٹسز جاری نو بائی کے باقیات کے بعد زیر عراست خواتین سمیت تمام افراد کی تفصیلات آج جمع کرانے کا حکم دوران سمات درخواست گزار کے وکیل بولے کسی وہ قدمے میں آرمی ایکٹر حوالہ نہیں فوجی خیادت نے فیصلہ دیا کہ ناقابل تردیج شماحت موجود ہے ایک کرنرل ٹرائل میں کیا آلک فیصلہ دے گا؟ چیپ جسٹس نے اٹرانی جنرل سے کہا اوفیشل میٹنگ تھی جاسوسی ہو رہی ہے ٹیلی فون گفتگون نگران کی جا رہی ہے ویڈیوز بن رہی ہیں آئین نے جو پرائیویسی کا حق دیا ہے وہ بھی محفوظ نہیں سمات آج پھر ہوگی اس بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتا جسٹس فائز عیسیٰ کا پریکٹیزن پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہونے تک کسی بھی بینچ کا حصہ بننے سے انکار جسٹس تارک وسود نے بھی حمایت کر دی فوجی عدالت میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواست سننے والا کوئی نورکنی بینچ ٹوٹ گیا جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ایکٹ کو بل کی سطح پر ہی روک دیا گیا ایک سرکولر سے آرڈر نظر انداز کرنے کا کہا گیا میرا نور بھی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا میرے دوست بتائیں یہ کس قسم کا بینچ تھا ایک کمیشن کا سربراہ بنایا گیا اسے بھی کام سے رو گیا گیا کاؤز لسٹ میں نام بے کرتا عجب ہوا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا پاون ہوں وزیر آزم شہباز شریف سمیت گلوبل فائنینزنگ سمیٹ میں شریک سربراہان کے عزاز میں شائعہ فرانسیسی صدر اور خاتون اول نے وزیر آزم کا استقبال کیا گول میں اس سمیٹ سے خطاب میں وزیر آزم نے کہا پاکستان میں سراب سے تیم تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے یو این سیکریٹری جنرل نے اپنی آنکھوں سے تواہی دیکھی عالمی برادری سے وسائل کی ملسفادن تقسیم کی پالیسی بدانے پر زور کانفرنس پر وارڈ بینگ نے قدرتی آفات سے متاثرہ ممالک کے خرضوں کے ادائیگی موقر کرنے کا اعلان کر دیا کانفرنس پر ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات میں یقین دہانی نوے اقتصادی جائزے اور فرانس کے اجرا پر بات چیت وزیر آزم نے قرض پروگرام کے لئے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا کہا فرانس جلد جاری ہونے سے پاکستان سے معاشی استحقاب اور عوام ریلیف کے لئے کوششوں کو تقویت ملے گی وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کا مطالبہ والنیہ سے ان کے سلام متاثرین کے لئے فرانس کا اعلان وزیر خزانہ ایساگران نے قومی اسمبلی میں بتایا سلام متاثرین کے لئے پچاس ارب کا ہاؤزنگ منصوبہ بنایا گیا وفاقی حکومت پچیس ارب دے گی کسی ایک جماعت کا نہیں اتحادی حکومت کا وزیر خزانہ ہوں جودان کشتی حادثہ کئی گھروں جان گیا لا پتہ افراد کی شناکت کے لئے کوششیں تیز ایف آئی اے کو مزید انتر افراد کے خاندانوں کے ڈی ای نے سیمپلز مل گئے تعداد ایک سو سرسچ ہو گئی انسانی سمگلروں کے خلاف گھیرہ مزید تک لاہور ریجن سے سترائیڈرز گرفتار چون مقدمات درج ایف آئی نے اب تک ریپورٹ پوزارت داخلہ میں جمع کرانی جودری غلام سرور اور وائی اختر خان نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا غلام سرور کی نو مائی کے واقعات کی مضمت کہا جی ایشکیو کور کمنڈر ہاؤس اور یادگار شہدہ پر حملے کرنے والے ملک دشمنی کے مرتقب ہوئے تو وائی اختر بولے ہمارے خاندان کا پاک پول سے لا زوال تعلق ہے شہدہ کی بے حرمتی قبول نہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا منچور بنانے کمیشن پارٹی صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت منچور کمیٹی کا پہلا اجلاس عمر کیانی، عساق خاکوانی، مراد راس اور دیگر کی شرکت عبدالعلیم خان نے کہا پارٹی کا منچور پاکستانی عوام کی اونگوں کا ترجمان ہوگا پاکستان سے نفرت، تشدد اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ کریں گی موسیقی دون کی چیف اور ارگنازر مریعہ نواز سے سابق وزیر اعلی ملوچستان جام کمال اور سینیٹر انوارالحق کاکر سمیت سیاسی رہ دماؤں اور ارکاد پارلیمنٹ کی ملاقات دورہ ملوچستان کی دعوت مستقبل کی سیاسی حکمت امری پر تبادہ خیال مریعہ نواز نے کہا ملوچستان میں احساس محرومی دور کرنے کے لیے جامع اقدامات پر کار بد ہے کراچی میں ایس بی سی اے کے تین افسران رنگے ہاتھوں گرفتار پریڈی تھانے میں بھتا خوری اور دہشتگردی کے تحت مقدمہ درج ایف آئی آئر کے مطابق افسران نے زیر تعمیر پردکس سے چالیس لاکھ روپے بھتا مانگا پانچ لاکھ روپے وصول کر چکے تھے باقی پیلتیس لاکھ روپے لینے پہنچے تو دھر لیا گیا لیانی میں گینگ وار پھر سرگرم کھڑا مارکیٹ پر بھتا نہ دینے پر بلنر کا بھائی قتل فارغ سے دو رہنگیر زخوی شکیل بادشاہ خان گروپ بلنر سے پچاس لاکھ روپے بھتا مانگ رہا تھا پاکستان میں پہلی ہے ٹیکسی کے سرورہ امران اسلم کراچی ائرپورٹ سے لاپتہ ائرپورٹ تھانے میں گنچنگی کے ریپورٹ درج درخواست گزار کا کہنا ہے ایوییشن انڈسٹری سے وابستہ امران اسلم بودھ کی رات دس پہے سے لاپتہ ہے خاندشاہ ہے نامعلوم افراد لے گئے ابوزابی پورٹ گروپ کو کراچی پورٹ پر کنٹینر اور ٹرمینل کا انتظامی کنٹرول دے دیا گیا گورننس انڈسٹری نے کراچی گیٹ پر ٹرمینل کا افتحتہ کیا ابوزابی پورٹ گروپ سبائز دولر کرون کی سرمایہ کاری کرے گا بھارتی مزیر آزم کا دور ہے امریکہ نریندر مودی کے خلاف مظاہرہ انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں اور عقلیتوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ سابق امریکی صدر براک امامہ کہتے ہیں اگر مودی حکومت نے عقلیتوں کو تحفظ پر حضر کیا تو بھارت کا شرازہ بھی کھرنے کا خطرہ ہے اسی بھی کے مطبقے چیئرم ارزاکہ آشتف نے اشترکب کیلئے ہائیبرڈ موڈل مسترد کر دیا اشترکب کی مکمل مزبانی کا مطالبہ اشترکب کیلئے ہائیبرڈ موڈل پر ڈٹ گئی اے سی سی کا کہنا ہے ایونٹ کی منظوری دی جا چکی ہے اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کسوہ فیکٹری نے لیا غلاف کعبہ تیار کر لیا یا کوئی محرم کو تبدیل کیا جائے گا اس سے پہلے رسے مچنے کے لیے غلاف کعبہ ہر سال دو زلحج کو تبدیل کیا جاتا تھا جب آزمی نحج بیدان عرفات میں چلے جاتے ہیں اور بڑی عید کی بڑی چھٹیاں حکومت عید العزہ کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا سرکاری چھٹی 28 زون سے یکم جولائی تک ہوگی اتوار کی چھٹی ملا کر پانچ چھٹیاں ملے گی سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سبا میں ہوں جواد کبال ہرڈائیز آپ جان چکے ہیں آپ دیکھ سکیں کہ پروگرام حد کر دی دیکھتے رہیے سبا موسیقی